فرض کریں میرے پاس تین کرسیاں ہیں میں یہاں پر خالی لائنیں ڈازتا ہوں سمجھیں یہ پہلی کرسی ہے یہ دوسری اور یہ تیسری ان تین کرسیوں پر سات افراد بیٹھتے ہیں یوں سمجھیں یہ A, B, C, D, E یہ پانچ افراد ہوئے F, G تو یہ سات افراد ہیں ان سات افراد کو ہم ان تین کرسیوں پر بٹھاتے ہیں تو اگر ہم پہلی کرسی لیتے ہیں نمبر ایک کرسی اور اس پر کتنے افراد بیٹھ سکتے ہیں تو اس پر سات افراد بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ سات افراد موجود ہیں تو اس ایک پہلی کرسی پر سات افراد بیٹھ سکتے ہیں تو میں اس پر سات لکھتا ہوں تو باقی بچتے ہیں چھے تو دوسری کرسی پر بیٹھنے کے لیے اب چھے افراد بچتے ہیں تو اس کرسی پر چھے افراد بیٹھ سکتے ہیں چھے افراد میں سے کوئی ایک بیٹھ سکتا ہے یوں کہلیں تو اب تیسری کرسی جو بچتی ہے اس کے اوپر پانچ افراد بچتے ہیں جن میں سے کوئی ایک بیٹھ سکتا ہے تو یہ پاسیبیلٹی معلوم کرنے کے لیے ہم انہیں آپس میں ضرب دیں گے تو ہمارے پاس اس کی کل پاسیبیلٹی آ جائے گی کہ کتنے طریقوں سے ان تین کرسیوں پر لوگ بیٹھ سکتے ہیں یہاں کتنے طریقوں سے ان تین کرسیوں پر لوگ بیٹھ سکتے ہیں ہم انہیں آپس میں ضرب دیں گے تو پانچ چکے تیس تیس کو سات سے ضرب دیں گے تو یہ دو سو دس تو یہ برابر ہے دو سو دس کے تو یہ دو سو دس طریقے ہیں جس سے یہ سات لوگ دو سو دس طریقوں سے ان تین کرسیوں پر بیٹھ سکتے ہیں تو اس کی پاسیبیلٹی ہے اب ہم یہاں پر یوں سمجھیں کہ یہ دو میرے پاس کپ ہیں یہ نمبر ایک اور یہ نمبر دو کپ یہ دو کپ ہیں اور میرے پاس تین گیندیں ہیں یوں سمجھیں ایک پنک گیند ہے میرے پاس ایک براؤن گیند ہے اور ایک پیلے رنگ کی گیند ہے ان تین گیندوں کو اگر ہم یوں سمجھیں کہ ہم کسی ایک کپ میں میں one یا two کی بات کر رہا ہوں میں two یوں سمجھیں گے یہ دونوں کپ خالی ہیں اور ہم نے ابھی تک کسی میں سے کسی میں بھی کوئی گین نہیں ڈالی تو اگر میں دو نمبر کپ میں ایک گیند ڈالتا ہوں کوئی یا اس میں کتنی پانک گیند ہے کہ میں کوئی گین ڈال سکتا اس میں تین گیندیں ہیں ہمارے پاس تو پہلے دو نمبر کپ میں میں تین گیندیں ڈال سکتا ہوں تین میں سے کوئی ایک گین ڈال سکتا ہوں یوں کہہ لیں اور باقی دو بچتی ہیں اس میں اگر ایک ڈال دیتا ہوں پہلے کپ میں ہم میرے پاس پوسیبیلٹی ہے کہ میں دو گیندوں میں سے کوئی ایک ڈال سکتا ہوں تو کل پوسیبیلٹی ہم انہیں آپس میں ضرب دیں گے تو چھے ہوتی ہیں چھے پوسیبیلٹی ہیں کہ ان دو کپ میں ہم کوئی گیندیں دو ڈال دیں میں اسے نام دے دیتا ہوں A, B اور C تاکہ کنفیوجن پیدا نہ ہو تو یہ ہمارے پاس A, B, C تین گیندے ہیں اور ہم انہیں مخلف طریقوں سے یہاں پر ڈال سکتے ہیں تو یہ چھے طریقوں سے ہم اسے ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پر یہ آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں ہم نے پہلے کپ میں A نمبر ڈالی اور دوسرے میں B اور پہلے میں B دوسرے میں A کیونکہ ہم انہیں سوچ کر کے ڈال سکتے ہیں کہ دو الگ لگ گیندے ہیں تو ہم انہیں ان دو طریقوں سے ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ A اور C کو ڈال سکتے ہیں C اور A ڈال سکتے ہیں اسی طرح ہم B اور C ڈال سکتے ہیں اور C اور B ڈال سکتے ہیں اس چھے طریقوں سے ہم یہ تین گیندے ان دو کپ میں ڈال سکتے ہیں اگر ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم کتنے طریقوں سے کتنی جگہوں پہ کوئی چیزیں پلیس کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں تو اس عمل کو Permutation کہتے ہیں تو یہ Permutation کا عمل ہے کہ ہم اگر دو کپ میں تین گیندے کتنے طریقوں سے ڈال سکتے ہیں یا تین کرسیوں پر سات افراد کتنے طریقوں سے بیٹھ سکتے ہیں تو اسے ہم Permutation کہتے ہیں اسے ہم اس طرح بھی اس نوٹیشن سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں کہ سات Permutation کے لئے ہے سات لوگ کتنے تین کرسیوں پر یا کئے Permutation ہے سات افراد تین کرسیوں پر بیٹھ سکتے ہیں یہ برابر ہے کہ سات افراد تین کرسیوں پر کتنے طریقوں سے بیٹھ سکتے ہیں یہ تینوں برابر ہیں یہ دو سو دس یہ تینوں طریقے اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں تو یہ دو سو دس کے برابر ہی ہوگا اسی طرح تو جو کپ میں ہم نے تین گیندیں ڈالی ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح لکھ سکتے ہیں کہ تین گیندیں دو کپ میں کتنے طریقوں سے ڈال سکتے ہیں یا کیا پاسیبیلٹی ہے تین گیندیں دو کپ میں ڈالی جا سکیں اس طرح ہم نے تین طریقوں سے اس نوٹیشن کو لکھ سکتے ہیں پرمیوٹیشن ہے تو اسے ہم اگر اس طرح جنرل ہی لکھیں کہ این چیزیں کے جگہوں پر کتنے طریقوں سے رکھی جا سکتی ہیں اس کی کیا پاسیبیلٹی ہے اسے ہم اس طرح این پی کے اس طرح لکھ سکتے ہیں جو سمجھیں ایک دو تین اور اس طرح ہمارے پاس کے جگہ ہیں یہ پلیسز ہیں جن پر ہم نے این چیزیں پلیس کرنی ہے تو پہلے پہ ہمارے پاس این چیزیں ہیں این چیزوں میں سے کوئی ایک رکھ سکتے ہیں اور دوسرے میں پھر ایک کم ہو جاتی ہے این مائنس ون ہم لکھیں گے تو یہ دوسری جگہ پہ این مائنس ون ہو جائے گا اسی طرح تیسری جگہ پہ این مائنس ٹو ہو جائے گا اسی طرح چلتے چلتے آخر میں ہمارے پاس جو بچے گا آخری وہ ہوگا این مائنس جو آخری بچے گا ہمارے پاس ان ایک سے لے کر کے تک یہ جتنی بھی پلیسز ہیں تو آخری پلیس پہ ہمارے پاس این مائنس کے مائنس ون یہ بچے گا جو آخری ہوگا اسے میں آپ کو اسے ابھی حل کر کے بتاؤں گا کہ کس طرح یہ دیکھنے میں بظاہر پیچیدہ ہے لیکن یہ فرمولا ایسی طرح ہے کہ ہم تین جگہوں پہ ہم نے پہلے سات چیزیں پلیس کی پھر چھے اور پھر پانچ تو یہ ہمارے پاس ہم نے تین جگہوں پر یہ چیزیں پلیس کی ہیں تو اسے آپ اگر دیکھیں تو یہ تقریبا اسی کے برابر ہے تو یہ ن فکٹوریل اسے ہم کہلیں یا سیون فکٹوریل کہلیں تو یہ ہمارے پاس سات ضرب چھے ضرب پانچ ضرب چار ضرب تین ضرب دو ضرب ایک ہے لیکن ہم نے پہلے تین عادت دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس تین جگہیں تھی تو اسی طرح ہم نے جو ہمارے پاس تین گہنے تھی تو تین فکٹوریل جو تھا اس میں بھی ہم نے دو جگہوں پر شروع یہ چیزیں پلیس کی ہیں یوں سمجھیں کہ فرسٹ کے آف این فکٹوریل ہم اسے صرف لکھتے ہیں فرسٹ کے آف این فکٹوریل تو یہ این فکٹوریل جو ہے یہ چھوٹا این ہے سمال این این فکٹوریل تو اسے اگر ہم تقسیم کر دیں این مائنس کے فکٹوریل سے این مائنس کے فکٹوریل سے اگر اسے تقسیم کر دیں ہم تو ہمارے پاس یہی جواب آ جائے گا جو ہم نے اوپر جس طرح یہ ہم نے اس میں چیزیں پلیس کی ہیں تو سیون فکٹوریل سات چھے پانچ چار تین دو ایک یہ سیون فکٹوریل ہمارے پاس تھا اور تین ہمارے پاس ک تین تھا تو سات مائنس تین ہمارے پاس بچتے ہیں چار تین کرسیاں تھی تو تین تو چار تین دو ایک یہ چار فکٹوریل ہو گیا تو یہ چار سے ایک تک یہ کینسل ہو گئے ہیں میں اسے دوسرے رنگ سے کینسل کرتا ہوں تو یہ دونوں کینسل ہو گئے تو ہمارے پاس سات چھے پانچ یہ وہی تین فکٹرز بچ گئے جو ہم نے یہاں پر اوپر اپلائے کیے ہیں تو یہ فارمولا بلکل وہی ہے جو ہم نے اوپر اپلائے کیا ہے تو این فکٹوریل اپان این مائنس کے فکٹوریل یہ ایک نوٹیشن ہے اس کی پرمیوٹیشن کی جو ہم عام طور پر اسے استعمال کرتے ہیں تو ہم اسے اس جگہ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ تین فکٹوریل دیوائیڈڈ بائی تین مائنس دو فکٹوریل تو یہ ہمارے پاس ایک فکٹوریل ہوتا ہے تو تین ضرب دو ضرب ایک دیوائیڈ بائی ایک تو ایک ایک سے کینسل تو ہمارے پاس وہی تین ضرب دو ہمارے پاس بچ گیا تو یہ یہاں پر دیکھیں یہ بلکل اس کے برابر آیا ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اکثر لوگ اس نوٹیشن کو یاد کر لیتے ہیں کہ یہ پرمیوٹیشن ہے n فکٹوریل دوائیڈ بائی n مائنس k فکٹوریل تو ہمارے پاس n چیزیں ہیں اور ہم نے k جگہوں پر انہیں رکھنا ہے تو یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح ہم نے اپنی اس ویڈیو کی شروع میں کیا تھا کہ ہمیں ساتھ لوگوں کو ہم نے تین کرسیوں پر بٹھایا تھا تو پہلی کرسی پر ساتھ لوگ بیٹھ سکتے تھے دوسری پر چھے تیسری پر پانچ باقی کوئی نہیں جگہ بچی تو ہم نے پہلی تین کو ضرب کر لیا تو یہی ہے جو یہ فارمولا کہتا ہے امید ہے آپ کو کنفیوز نہیں کیا ہوگا اگلی ویڈیو میں ملیں گے